پھر ایک بات آگے بڑھیں گے کشمیری لوگ سنگیت کی وچھر میں اپنی الگ پہچان ہے لیکن یہ کلہ آج مشکل دور سے گزر رہی ہے پھر بھی بڑھگام زلے کا دس ورش شاہد ظہور اس کلہ کو آگے بڑھانے کے مشن پر ہے دیکھیں آبد حسین کی یہ خاص رپورٹ دس سالہ شاہد ظہور نادی گام بڑھگام سے تعلق رکھتا ہے اس عمر میں اکثر بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے ہوتے ہیں مگر شاہد اپنے ہاتھوں سے تبلہ اور تنبک ناڑی اس طرح بچاتا ہے جیسے کوئی ماہر ہو شاہد اپنے والد کے ساتھ ان کے گروپ میں موجود لوگوں کا دل جیت رہا ہے شاہد کو اپنے والد کو ریاض کرتے دیکھ کر شوق پیدا ہوا شاہد گوزشتہ کئی برسوں سے کشمیری فوق میوزک میں اپنا نام روشن کر رہا ہے موسیقی 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 شاہد نے اب تک ملک کی مختلف ریاستوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے شاہد کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پیار سے انہیں حوصلہ ملتا ہے اور وہ مزید محنت کرتا ہے شاہد ایک سنگر بننا چاہتا ہے موسیقی شاہد کے والد زہور احمد خود ایک فوق آرٹسٹ ہے اور وہ نئی نسل تک کشمیری فن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے اس فن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو انہوں نے گھر سے ہی اس فن کو زندہ رکھنے کا مشن شروع کیا زہور احمد کا کہنا ہے کہ اگر سرکار کا سپورٹ اس فن کو ملے تو یہ فن پروان چڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اب بولی ووڈ بھی کشمیر میں آ گیا ہے اور اگر ان جیسے فنکاروں کو موقع دیا جائے تو کشمیری فوق میوزک سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں موسیقی اس کے والد کا خواب تب ہی ممکن ہے جب سرکار سنجیدگی سے ان فنکاروں کی طرف توجہ دے سرکار سے مدد ملے گی تو کئی نوجوان اس فن کے ساتھ جڑ کر کشمیر کے ورسہ کو زندہ رکھ سکیں گے نیوز ایٹن کے لیے بڑھگام سے عاوید حزین کی ریپور اور اسی بیچ بات کریں گے ایک بڑی خبر کی مانیپور میں فسے ہیمانچل کے چھاتروں کو واپس لائے جائے گا آج شام وہ دلی پہنچیں گے امپال سے کولکاتا کے لیے چھاتر روانہ ہو گئے ہیں آج شام تک یہ سبھی چھاتر دلی پہنچ جائیں گے مانیپور میں جس طریقے سے ہنسہ بھڑکی ہے وہاں سے ہیمانچل کے پانچ چھاتروں کو اس رکشت واپس نکال لیا گیا ہے تصویرے ائرپورٹ سے آپ ان کی دیکھ رہے ہیں تین چھاتر منڈی ایک ایک کلو اور ہمیرپور کے ہیں یہ نائیٹی ہمیرپور میں پڑھائی کر رہے تھے اور انہیں سرکشت واپس ہیمانچل لائے جا رہا ہے امپال سے کولکاتا اور کولکاتا سے آج شام تک یہ سبھی چھاتر دلی پہنچ جائیں گے سی ایم نے اپنی پاکٹ سے ساٹھ ہزار روپے ان بچوں کو سرکشت واپس لانے کے لیے دیئے ہیں جن میں سے تین سٹوڈنٹس سمرنس سجال کانڈل اور اشفینی کمار منڈی کے ہیں اور نوانگ چیرنگ کلو اور کشف سنگھ ہمیرپور سے ہے یہ تینوں چھاتر سرکشت ہیں انہائیٹی ہمیرپور میں یہ پڑھتے ہیں دو انفال سپورٹس یونیورسٹی کے یہ چھاتر ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ سی ایم نے خود سب کی سرکشت واپسی کے لیے اپنے پاکٹ سے ساٹھ ہزار روپے کی رقم دی جبکہ کئی راجو ایسے ہیں جہاں کے چھاتر خود ٹکٹ کر انہیں لوٹنا پڑ رہا ہے لیکن ہماشل کے ان چھاتروں کو واپس آنے کے لیے ساٹھ ہزار روپے سی ایم سکھو نے اپنی پاکٹ سے تورت پرحاب سے دیئے ان میں سے کسی ایک چھاتر نے سی ایم کو ایس ایم ایس کیا تھا اور سی ایم نے تورنٹ اس ایس ایم ایس کا جواب دیتے ہوئے ادھکاریوں کو نرےش دیئے اور ان فال سے پولیس اور سینہ کے سینک پریاسوں سے ان پانچ چھاتروں کو سرکشت ائرپورٹ پہنچ آیا گیا ائرپورٹ سے کولکاتا کے لیے انہوں نے اڑان بھری اور آج شام ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دللی پہنچ جائیں گے سی ایم سکھو کے پریاس یہاں پر رنگ لائے ہیں مانیپور میں جس طریقے سے جاتی ہنسا پھیلی ہوئی ہے آگزنی وہاں پر ہو رہی ہے مانیپور کو پوری چھاوڑی میں تبدیل کر لیا گیا ہے اور کوئی بھی وہاں پر فیلال سرکشت محسوس نہیں کر رہا ہے ایسے میں ہیماچل کے پانچ چھاتر سرکشت ان کے گھر لوٹ آنے کے انتظام سی ایم سکھو نے کیے اپنی پاکٹ سے انہوں نے ساٹھ ہزار روپے کی راشدی اور یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سمبافتہ ائرپورٹ کی تصویر ہے جہاں سے یہ چھاتر جلدی اڑان بھر کر ڈلی واپس سلوٹ آئیں گے